اگر آپ سنگل ہیں اور لائف میں ایک پارٹنر کا بیٹ کر رہے ہیں یا پھر آپ ایک کپل ہیں جو اپنے پارٹنر کے ساتھ رہے ہیں خوش ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، جو بھی ہیں آپ کو آج ایک بات بہت سمجھ میں آئے گی کہ آپ ملتے نہیں ملائے جاتے ہیں رمانڈ کے دوارہ، آپ کی پرارد کے دوارہ، آپ کی قسمت کے دوارہ ملائے جاتے ہیں آج ایک ایسے ریل سٹوری بتاؤں گا آپ کو جو میں نے ابھی ابھی حال میں ہی نوٹس کری ہے اور وہ سمجھنے کے بعد آپ کو ریالائز ہوگا کہ یہاں بھئی کرم ایسے کریں کہ پراربد اچھے بنے تو چلیے آئیے کہانی کیا ہے کہانی ہمارے ہی ایک دوست جی کی ہے ان کی ابھی ابھی حال میں شادی ہوئی سگائی ہو کے ایک سال ہو گیا ایک سال تک یہ دونوں دوسرے کو سمجھ رہے ہیں اپنا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں پیچ اپ ہو رہا ہے، بریک اپ ہو رہا ہے سب ہو رہا ہے جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کے چکر میں ایک دوسرے کو آسمانے کے چکر میں ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرنے کے چکر میں دونیا بھار کی چیزیں ہو گئی سگائی ہوئی، رشتداری کی بات ہوئی شادی کا date fix ہونے کو ہے پھر جھگڑے ہو رہے ہیں جھگڑے ہوتے ہوتے شادی ٹوٹ گئی ٹوٹنے کے بعد پھر سے پیچاپ ہوا پھر گھر والوں کو سمجھایا گیا پھر منایا گیا یا ایسا کرتے کرتے فائنلی ابھی شادی ہو گئی شادی ہونے کے قریب تیس دن بعد وہ کیا دیکھتے ہیں گھر کے ہی کسی پورانے بوہ جی کے گھر گئے تھے گھومنے کے لئے جاتا ہوتا ہے کپل شادی ہوتی ہے تو رشتداروں میں گھومنے کے لئے جاتے ہیں تو اپنے کسی بوہ کے گھر گھومنے کے لئے گیا اور وہاں لڑکے کے بوہ کے گھر ایک فوٹو نکل کے آیا ہے جس میں آردس لوگ فوٹو میں ہیں پورانا فوٹو ہے بہت پورانا فوٹو ہے اور اس پورانے فوٹو میں یہ جو ابھی کرنٹ کے جو ورودھو ہیں جن کی شادی ہوئی ہے ان دونوں کا فوٹو ساتھ میں ہے بلکل اگل بگل کھڑے ہوئے آپ سمجھ پا رہے ہیں کیا ہوا ہے یہاں بے کہ بچپن میں چھوٹے میں دونوں ساتھ میں مل چکے ہیں کھل چکے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فوٹو کھچا چکے ہیں اور ان کو یہ یاد نہیں ہے پچھلے ایک سال سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں ایک دوسرے کو آزبا رہے ہیں پڑا کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن یہ پہلے سے ہی کبھی مل چکے ہیں اور اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا اور یہ دیکھتے ہی مجھے سچ میں ریالائز ہوا کہ ہاں وہی بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہم ملتے نہیں ملائے جاتے ہیں جب سوچ کے دیکھئے آپ کتنے بھی کیسے بھی ہو کر آپ ایک انسان ہیں نارمل میں ہیں اپنی پوری زندگی میں قریب تین ہزار لوگوں سے ملتے ہیں ادھک سے ادھک ان تین ہزار لوگوں میں سے بھی آپ کو تین سو لوگ یاد رہتے ہیں پوری زندگی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو اور ان تین سو لوگوں میں بھی صرف تیس ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے نہایتی قریب کیوں ہوں گے آپ کے رشتدار ہوں گے جن سے آپ کا پوری زندگی ملنا جلنا آنا جانا بنا رہتا ہے وہ تیس ہی ہوں گے تھوڑا بہت اوپر نیچے لے لو کوئی دکت نہیں ہے آپ سوچو یہ جو تیس لوگ ہوتے ہیں یہ آپس میں ہی کرم سے بندے رہتے ہیں ان کے پرتیہ آپ نے اچھے یا برے گھرم کی ہیں اور آپ کے پرتیہ انہوں نے اچھے یا برے گھرم کی ہیں اس لئے ہی یہ ہر جن میں آپ ہر جن میں ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑ رہے ہیں مل رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کبھی باپ کبھی بیٹا کبھی ماں کبھی بیٹی کبھی بہن کبھی پتی کبھی پتنی کبھی دوست یہ سب یہ تیس پہ تیس لوگ جو ہیں آپ کے جیون میں ہر جنم میں رہے ہیں اب ہر جنم میں کچھ نئے لوگ انٹر کریں گے لیکن اگر آپ ایک موٹا حساب دیکھیں گے تو یہ تیس لوگ آپ کے جیون میں ہمیشہ رہتے ہیں اس بات کو بلکل جان لیجائے کہ آپ کے جیون میں جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو چکانے کے لیے یا کوئی نہ کوئی ادھار واپس لینے کے لیے آپ کے جیون میں ہے اور اور اگر آپ کو اپنے پارٹنر سے شکایت ہے کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے تو سمجھ جائیے آپ کا ہی کوئی ادھار ہے جو وہ لینے آیا ہے آپ سے بسول لینے آیا ہے اور آپ کو چکانا پڑے گا چاہے روض ہو کے چکائیے چاہے پریشان ہو کے چکائیے چاہے جیسے بھی اور یا پھر چھوڑ دیجئے چھوڑ بھی دیں گے تو پھر ایک بار یہ سنگم ہوگا اور پھر سے یہی چیز آپ کو دھورانی پڑے گی پھر سے یہی چیز آپ کو کرنی پڑے گی اور جو لوگ ایک رائٹ پارٹنر کا ویٹ کر رہے ہیں تو بس جاگے رہے جاگے رہے کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی ڈیسائیڈڈ ہے کوئی نہ کوئی آپ سے ضرور ڈھکرائے گا یا ڈھکرائے چکا ہوگا جس سے آپ کو ملنا ابھی باقی تو سمجھ میں آیا کہ آپ ملتے نہیں ملوائے جاتے ہیں برمہاند آپ کے لیے آپ کے ہی لوگوں کو آپ کے آس پاس ہمیشہ رکھتا ہے تو اگر آپ کے زندگی بہت خوشحال ہے اچھے پارٹنرز ہیں تو تھینکفل ہو جائیے اوپر دیکھئے تھینکیو بولیے اور اگر خوشحال نہیں ہے تو سمجھ جائیے کہ چکانا ابھی باقی ہے چکا رہے ہیں اور پرماتما سے فارگینس پریئر کریے معافی مانگے اپنی پرانے کی ہوئے گلتیوں کے لیے یعنی کہ اگر آپ دکھی ہیں کسی اور کے وجہ سے تو معافی آپ کو مانگنی پڑے گی اسے نہیں اور میں آپ کو ان سے معافی مانگنے نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو برمہاند سے معافی مانگنے بول رہا ہوں میں نے ہو پونو پونو سکھایا تھا نا تو اس ہو پونو پونو پریئر کے ساتھ آپ رگنس پریئر کیجے اور اپنے جیون کو فیر سے سودھار لیجے ٹھیک ہے جی آشا گرتوں یہ ادھیایا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ بھائیا ہوگا ملتے ہیں انہیالیو دیائیوں میں تب تک کے لیے نمستے ہے جی